اسلام علیکم ناظرین میں ہو ردہ اپنے شو تلقہ کے ساتھ حاضر ہوں سمیت کے ساتھ آپ لوگ سب خیری سے ہوں گے اور بہت ساری دعاوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیری سے رکھے اور اپنے زمان میں رکھے آمین سم آمین اس دعا کے ساتھ اپنے شو کا آغاز کرتے ہیں اور آئیت بن رہی ہے تین بڑی مزہدار سی ریسپیز اس لیے کہ آج ہمارے پاس اٹیلیانو بھی ہے اس سے بڑی مزہدار سی کورڈ کوفی بنائیں گے جس سے ہم نے آپ کو بہت سارے اٹیلیانو کی پروڈیکٹسی کیکس ساتھ میں آپ کو شیکس وغیرہ اور ساتھ میں بہت سارے میٹھے بنانا سکھایتے لیکن آج ہم بنا رہے ہیں کورڈ کوفی اور آپ کو بتایا تھوڑی سی گرمی بھی ہے موسم بھی ایسا ہے تو بڑے مزے کی لگتی ہے کورڈ کوفی تو ہم استعمال اس میں کریں گے جو پروڈیکٹس استعمال کریں گے وہ ہم استعمال کریں گے اٹیلیانو کی اور ساتھ میں ایک بن رہا ہے بڑے مزیدار سا پیزہ اور ہمارے پاس ہے یہاں پر جو آپ کو بتا ہے کہ مونسلوہ ہے مونسلوہ کی چکن چنگز وہ بھی آگے ہیں مارکٹ میں اور چکن چنگز جو ہے یہ بڑا میں کہتا ہوں اسان کام ہے اب آپ پیزہ بنائیں یا پھر آپ نے چکن جو اکثر آپ کو بتا ہے بچوں کو سانوچز بنا کے دیتے ہیں پراتھا رول بنا کے دیتے ہیں یا پھر کوئی اور بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی جیسے آپ پاسٹا بنا رہے تو اس میں بھی آپ نے چنگز کو یوز کر دینا ہے تو یہ مونسلوہ کے نئی ایک پروڈیک ہے جو مارکٹ میں آ چکی ہے تو آج اس سے بہت مزیدار سے آپ کو پیزہ بنانا سکھاؤں گی ساتھ میں بننا رہے ہیں پانیر شاشلک سیزلر یہ جو بن رہا ہے آج ہم پانیر سے بنائیں گے اور بڑے مزیدار یہ بنتا ہے اور اس کو رائس کے ساتھ سرف کی جاتا ہے تو ایک میں نے سوچا کیوں نہ تھوڑے سے رائس بھی سرف کی جائے تاکہ آپ کو بتا چلے کہ کتنے مزے کا ہوتا اور یہ رائس کے ساتھ سرف کی جاتا ہے یہ ہے پانیر شاشلک ہے اور سیزلر پہ ہم بنائیں گے تو ہم سب سے پہلے فرس ریسیپی کی طرف چلتے ہیں جو بن رہا ہے چکن چنگ پیزہ اس کے ازہ نوڑ کیجئے گا اس کے لیے ہمیں جو ہم نے اس کی ڈو بنائی نہیں ہے اس کے لیے دو کپ میدہ چاہیے خمیر ایک چاہے کا چمچ نمک چوتھائی چاہے کا چمچ بیکنگ پورڈر آدھی چاہے کا چمچ ہے مکھن دو کھانے کے چمچ حض بے زورت دودھ ہے اس کو گھوننے کیلئے فیلنگ کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیکٹ مانسلوہ کا چکن چنگز کا ٹومیٹو کچپ ایک کپ ہے چیڈر چیز ایک کپ ہے کٹا لیسن ایک چھانے کا چمچ ہے نمک چوتھائی چاہے کا چمچ ہے اور ساتھ میں کٹیوی لار مرے چاہدھی چاہے کا چمچ ہے اور ایگانو ایک چائے کا چمچ کالی میرچ ایک چائے کا چمچ ہے اور بٹر چاہیے دو تقریباً دو کھانے کے چمچ اور ٹاپنگ کے لیے ہم صرف مشہوم اور اس کے پر جو پیاسک سلائسز ہے وہ ہم کریں گے اگر آپ کا دل کرتا ہے آپ اس میں شملا میٹ ڈالیں آپ اس میں ٹومیٹو ڈالیں آلیوز ڈالیں وہ آپ دال سکتے ہیں تو ہم صرف اس میں دو چیزوں کی ٹاپنگ کریں گے تو آپ چلتے ہیں ہم اپنے سب سے پہلے جو تیاری ہماری ہے وہ ہماری ہے پیزا کی طرف جو چکن چنگ سے بنا رہے ہیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں بڑے زبردست چنگ سے ہیں جو پراپر طریقے سے ریڈی ہوئے ہیں آپ سیلیڈ بنا رہے ہیں سیلیڈ میں بھی اس کو ڈال سکتے ہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یا تو پھر اس کو مایکروویف کر لیں یا ہلکا سا آئل ڈال کے اس کو فرائی کر لیں ٹھیک ہے اس سے آپ کر سکتے ہیں اچھا جی اب کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج کل ایک پھر جو ایک چیز پر بہت زیادہ لوگوں کا فوکس ہو رہا ہے بیچ میں تو سب چپ ہو کے بیٹھ گئے تھے آرام سے بیٹھ گئے تھے اس لیے ان کو پتا تھا کہ کرونا ختم ہو گئے لیکن ابھی بھی کرونا ختم نہیں ہو ابھی بھی ہے اس چیز کا بڑا خطرہ ہے لیکن ہمارے پاس ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں مدر کیر کا ہینڈ سینٹائزر مدر کیر کا ہینڈ سینٹائزر ان کے باقی چیزیں بھی ہیں شیمپو ہیں ساتھ میں پورٹرز وغیرہ لیکن میں اب زیادہ فوکس کروں گے ہینڈ سینٹائزر پر اس لیے کہ ظاہر ہے ہم گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم ہزاروں کام کرتے ہیں مارکٹ جا رہے ہیں بہت ساری گروسی کرتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کس کس جگہوں پر ہمارے ہاتھ لگ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کئی جمپس ہمارے ہاتھوں پر نہ لگ جائے لیکن اب آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے تھوڑا سا ہینڈ سینٹائزر لینا ہے مدر کیر کا اور اپنے پورے ہاتھوں پر لگا لینا ہے اور اس کے بعد آپ گھر سے باہر جہاں دل کرتا ہے آپ جائیں بچے جا رہے ہیں بچوں کو بھی آپ ذرا سے ایک ڈراب ڈال دیں ہاتھوں پر تاکہ وہ بھی اپنے ہاتھوں پر اچھی طرح سے لگا لیں اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ یہ کرونا جیسی وبا یا پر کوئی اور بھی جب سوتے ہیں اس سے آپ بچ سکتے ہیں اب آپ آن لائن بھی مگوا سکتے ہیں آرام سے آپ آن لائن بھی اس کو مگوا سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہم چلیں گے اپنی رسیبی کی طرف اور سب سے پہلے تو ہم یہاں پر نکالیں گے اس کے جو چنگس ہے اس کو نکالیں گے چلیں یہ دیکھئے جیگا چنگس ہے چکن والے اور بڑے زبردست ہیں میں پیزا کی ٹاپنگ پر اس کو ڈال رہی ہوں آپ جو بناتے ہیں ریپس بناتے ہیں اس کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں سیلڈ کے اندر آپ ڈال سکتے ہیں برگر بند بنا رہے ہیں اس کے اوپر اڈال سکتے ہیں بہت ساری چیزوں کے اندر اس لیے اس کو آپ کچھ بھی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بس آپ نے پیکٹ کھولنا ہے چنگس کو نکالنا ہے باہر یہ دیکھئے کیا زبردست قسم کے چنگس ہے اس کے تیار کیے ہیں اور جب آپ کوئی پاسٹا وغیرہ بنا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو ایک پیکٹ کی اتنا ہی میں کھول لیتی ہوں ٹھیک ہے اس کو آپ نے نکال لینا ہے تھوڑا سا ہم اس کو فرائی کر لیں گے یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک ٹیبل سکون کے اتنا آئل اس کے اندر جائیں گے چنگس اور لیسن ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر لیں گے دیکھیں کتنے زبردست چھوٹے چھوٹے سے اس کی چنگس بنے میں آپ کو کوئی مطلب اس کے لیے پروبلم نہیں ہوگی کہ آپ اس کو بنائے اور اس کو اس شیب دیں گے اس کے اندر لیسن جائے گا اس کو ہلکا سا فرائی کر کے ہم نے نکالنا ہے ٹھیک ہے اچھے جی بس یہ فرائی کر کے ہم نکال لیں گے پیزا کی جو دو ہے اس کو نکال کے اس کو اچھی طرح سے گوند کے اس کو بیل کے رکھ لیتی ہوں پین کے اندر انگریڈینس میں نے بتا دی اس کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں ڈالی ہیں تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو ایک دفعہ دوبارہ سے ریکیپ کریں گے لیں گے ایک چھوٹا سا بری جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگے ہیں اور یہاں پر ہمارا جو آٹے کی ڈو تھی وہ رائس ہو چکی ہے انگریڈینس میں نے بتا دی ہیں اس کے اندر ہم نے کیا کیا ڈالا تھا ہم نے آدھا کیلو کی جتنا اس میں میدہ لیا تھا اس کے اندر سفید آٹا لے لیں میدہ لینے دونوں آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب تقریباً دو کپیتنا اس کے اندر میں نے ڈالا تقریباً آپ لے لی جیگا ایک چائے کا چمچ نمک چوتھائی چائے کا چمچ کھانے کا سوڈا ایک چائے کا چمچ ایسٹ اور تھوڑا سا آئل یا گھی یا بٹر وہ آپ ڈال دی جیگا اور میں نے اڈا اس میں نہیں ڈالا اور ساتھ میں آپ نے اس کو نیم گرم دودھ کے ساتھ یا پھر پانی کے ساتھ آپ نے گون دینا یہ گون کے میں نے اس کو رکھ دیا یہاں پر جو میرے پاس چنگس تھے اس کو ہلکا سا میں نے گالے کے ساتھ فرائی کر لیا یہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہ ہمارے پاس جو چنگس ہیں یہ ہم لے رہے ہیں مونسلوا کے بہت زبردست یہ چیز ایک انہوں کو انہیں انٹیڈیوز کروای ہے میں سمجھتی ہوں کہ بڑی آسانی ہو جائے گی جو بچے ابھی سکول کھل گئے سکول جا رہے ہیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا ان کو کیا دیا جائے تو آپ آرام سے پراتھا بنائے اس کے اندر آپ کیچپ وغیرہ ڈالیں اس کو رول کر کے آپ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ان کو اگر نوڈلز وغیرہ بنا رہے ہیں تو ساری چیزیں ریڈی کیے اور نوڈلز میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں تو یہ بڑی آسانی کے ساتھ بڑی زبردست چیز ہوگی اچھا جی ہم یہاں پر آٹے کو سارا بھیلیں گے تھوڑا سا تھوڑی دیر رکھ دیا کریں تو سارا ریس مل جاتا ہے تو آرام سے بھیلہ بھی جاتا اور پھول بھی جاتا ہے میرے پاس اس کی جو ٹرے ہے تقریباً یہ لارچ پیزا ہمارا بن جائے گا اس میں اور بڑے آرام کے ساتھ ٹھیک ہے اس کو میں تھوڑا سا اس طرح سے کر لیتی ہوں پھر اس کی ٹوپنگ رکھ کرنے کے بعد اس کو میں کچھ دیل کے لیے ریس دوں گی پھر ہم بیکنگ کے لیے رکھیں گے فوراں کے فوراں نہیں رکھیں گے اس لیے کہ پھر پیزا ہمارا سہی طرح سے وہ پھولتا نہیں ہے تو بس اس کو میں پہلے اس طرح سے بیل لیتی ہوں پھر اس کو بڑی سی ٹوپنگ رکھ دیں گے چلے جی ہم نے اس کو بیل لیا اور گون کے آپ کم سے کم آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا ویسے گرمی ہے اس میں تو کافی جلتی ہی رائس ہو جاتا ہے یہ ہماری یہ ٹری ہے اس کے اندر ہم اس کو ڈال دیں گے بس اس کی ٹوپنگ کریں گے اور اس کو میں تھوڑی درکلی چھوڑوں گے تاکہ یہ تھوڑا سا رائس ہو جائے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اون میں ڈالیں گے فوراں کے فوراں کبھی بھی نہ ڈالیں پھر آپ کو خود ہی شکایت کر رہی ہوتے ہیں کہ ہمارا جو پیزا ہے وہ اس سری طرح سے پھولا نہیں ہے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو اس وجہ سے پہلے اس کو تھوڑی در اس کو ریسٹ مل جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے یہ دیکھ لیجئے گا اچھا جی اب ہمارے پاس ٹوپنگ کی جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں میں آپ کو ساتھ ساتھ میں بتاتے جاتے ہیں ہم نے کیا اس میں ڈالنا ہے چلے جی یہ میرے پاس ہے ٹومیٹو کیچپ ٹھیک ہے یہ ہم ڈالیں گے یہ آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سے پورا ٹومیٹو کیچپ ڈالنا ہے پیزا سوس بھی آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس سے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لیے میں اس میں ٹومیٹو کیچپ ڈال رہی ہوں اور سب سے اچھی بات ہے جلتی سے بن جاتا ہے فٹا فٹا فٹ بن جاتا ہے اب تو آپ کو اتنی زیادہ محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے یہاں پر ہمارے پاس جو ان کی چونکس وغیرہ رکھے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب اس کے اندر جائے گا یہاں پر تھوڑے سا میں کرش وری چلی یہاں پر بھی ڈال دیتی ہوں اوریگانو تھوڑا سا چھڑک دیتی ہوں تاکہ اس کے اندر بھی فلیور آ جائے اس کے بعد یہ میرے پاس ہے چیز ہے اس کو بھی دو دفعہ مسکی ٹاپنگ کریں گے تاکہ یہ نیچے بھی اچھی طرح سے سیٹ ہو جاتا ہے اکسر ہی ہوتا ہے اچھا یہاں پر ہم اس پر چونکس ٹالیں گے پھر اس کی اوپر جائے گی یہاں پر باقی کی ٹاپنگ یہ دیکھیں کیا زبردست اس کے چونکس ہے اور یہ بڑے مزے گئے ہیں میں پہلے بھی استعمال کر چکی ہوں اپنے گھر میں بھی یہ بہت زبردست ہے کھانے میں بھی آپ کو بڑے اچھے لگئے اگر آپ ایسی کھانا چاہیں تو آپ ایسی بھی اس کو کھا سکتے ہیں ہلکا سا میں نے اس کو تھوڑا فرائی کر لیا تھا بزار کے پیزاز میں تو آپ دیکھیں اس میں صرف آپ کو بریڈ نظر آ رہی ہوتی باقی چیزیں آپ کو نظر نہیں آتی لیکن یہ ہے کہ جب آپ اس کو مونسلوہ کے چونکس لے کے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا اچھا جی یہاں پر میرے پاس ہے مشروب سے یہ ہم ڈالتے ہیں اس کے اپر سلائس میں کٹنگ کیے وے یہ آپ ڈالتے چاہیے چلیں کافی ہوگے سلائس میں کٹنگ کیا وے آنیاں یہ ہم ڈالیں گے اس طرح سے اوپر سے میں اس کی چیز ڈالوں گے چیز آپ کو بتاہ ملٹ ہو جاتی ہے اگر آپ چاہیں تو ایک دو سلائس پھر اس کے اوپر یہ جائے گی ساری چیز اس کو آپ نے کدھوکش کر کے رکھ لینی ہے چیز ہم ڈال دیتے ہیں اس پر اچھی طرح سے جب یہ پورا ملٹ ہو جائے گیا تو بڑا اچھا سا یہ مزیدار سا پیزا جو آپ کا رچ پیزا جس کے اندر خوب ساری چیز کے ساتھ ہم نے اس کے اندر فلنگ بھی کافی ساری کر دیا اچھا جی اب اس کے اوپر تھوڑا سا اوریگانو تھوڑی کوٹی بھی میرج اور ذرا سی کالے میرج اور یہ ہمارا تھوڑا سا ٹومیٹو کیچپ ہم نے خوب سارا اندر اس کے فلنگ کر دی تھی چلیں یہ پرابر طریقے سے ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو تھوڑی در ہم رکھتے ہیں تاکہ تھوڑا سا یہ جو ہے رائس ہو جائے پھر ہم اس کو رکھیں گے اون میں بیک ہونے کے لیے فیلال میں اس کو نہیں رکھ رہی ہوں اس کو فیلال یہیں پر رکھ رہے ہیں چلیں جی یہ تو ریسپی ہماری ہوگی کمپلیٹ ٹھیک ہے جس کو ہم نے بنایا تھے مونسلوہ کے چنگز کے ساتھ چکن چنگز پیزا ہمارا پرابر طریقے سے ریڈی ہو گیا اس کو اب تھوڑی دیل کے بعد ہم رکھیں گے وہاں پر اون میں بڑا اچھا سا یہ بیک ہو جائے گا اچھا جی اب چلتے ہیں ہم اپنی سیکنڈ پرسپی کی طرف جو بن رہا ہے بڑے مزیدار سا یہاں پر پنیر شاشلک سیزلر اس کے لئے انگویڈینس نوٹ کیجئے گا ہمیں چاہیے اس کے لئے پنیر چاہیے دو سو گرام کٹی لال میں چاہیے چاہیے کچھ کالی میرا چاہیے ایک ادار سلائس میں کٹنگ کیوی پیاز ہے ایک ادار شملا مرچ ایک ادار ٹیماتا اور ایک ادار ابلاؤا اور اس کے ساتھ ہمیں چاہیے دو سے تین کھانے کے چاہیے ساتھ میں ہمیں چاہیے اس میں آپ نمک لے لیجئے کا ایک چاہیے کا چھ مچ گارلک جو سوز بنانے اس کے لئے بٹر چاہیے دو کھانے کے چھ مچ چاپ لیسن ایک کھانے کا چھ مچ ٹومیٹو کچپ آدھا کپ چاہیے اور اس کے ساتھ کان فلاور چاہیے ایک چاہیے کا چھ مچ پانی آدھا کپ چاہیے سب سے پہلے تو ہم پنیر کو کیوبز کا جو کٹنگ کیا ہوا ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا ڈالنا ہے کون فلار اور اس کو اچھی طرح سے ڈسٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کر کے نکال لیں گے باقی جو ساری ویجیٹیبل ہیں یہ ہمارے پاس ہے یہ ہم اس کو باقی آپ کو ساتھ ملتا ہے اچھا آپ چاہیں تو اس کو شاشلک سٹک پر لگا سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ویسے بھی بنا سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر گریل پین ہے اس گریل پین پر بنائیں گے پھر ہمارے پاس سیزلر پین ہے جو سیزلر پین کو خوب اچھی طرح سے گرم کر کے ہم اس پیو کر لیں گے تو میں اس کے اندر تھوڑا سا کون فلارٹ کرتی ہوں چھڑکتی ہوں پھر اس کو فرائی کریں گے یہاں پر ہلکا سا پانی کا چھٹا دے دیجئے گا تو اس سے ہی ہوگا کہ یہ اس کے پر اچھی سی کوٹنگ ہو جائے گی درہ سا پانی کون فلارٹ کے ساتھ درہ سا پانی تاکہ یہ اس کے اوپر اچھی طرح سے کوٹ ہو جائے اس کو کیوپس کو فرائی کر کے نکالیں گے پھر باجی ٹیبل کو سب کٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو اچھی طرح سے اپنے لگا دینا ہے ہمارے پانیر کو ہم نے کون فلارٹ کھڑا سا کالی میرچ نمک بھی ڈال دیتے ہیں ہلکا سا تاکہ یہ بھی فیکا نہ لگے اچھا اس کا ٹیسٹ ہے اس کو فرائی کریں گے فرائی کر کے نکال لیں گے تاکہ یہ بھی فیکا نہ لگے اچھا جی یہاں پر چنک سپم سائٹ پہ کر دیتے ہیں یہ ہماری ریسپی ہو گئی ہے تاکہ تھوڑا چھوڑا خالی ہو یہاں پر جو پین ہے اس کو یوز کریں گے ٹھیک ہے تو جب تک کیا کریں گے ہم ساری چیزوں کو یہاں پر نیٹ ان کلین کرتے ہیں جو ہمارے شاشلی کی انگریڈینس ہیں ان کو ساری ایک جگہ رکھتے ہیں کٹنگ کر کے رکھتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں جب تک ل بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر میں نے کہا چلو میں باقی چیزوں کی کٹنگ بغیرہ کر لیتی ہوں تو یہاں پر پنیر کو ہم نے تھوڑا سا لگا لیا تھا اس کے اوپر میں نے کان فرار اور کان فرار لگانے کے بعد اس کو میں نے یہاں پر فرائی کرنے رکھ دیا یہ دیکھ لیجئے گا کچھ کا کلر آگیا اور کچھ کا مزید کلر آگیا لیکن میں نے چولا اس لیے بند کر دیا تھا کہ یہ تاکہ یہ جل نہ جائے اور یہاں پر یہ دیکھ لیجئے گا پانیر جو ہے ہمارا اس طرح سے کلر آگیا چلیں جی اچھا یہاں پر گریل پین پہ ہم ڈالیں گے بٹر تھوڑا سا اور تھوڑا سا آئل تھوڑا سا آئل اور پھر باقی جو دوسرا گریل پین ہے جس کے اندر ہم نے سرف کرنا ہے تو اس کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے بٹر بھی ڈالنا اس کے پر یہاں پر سبزیاں ہیں میرے پاس آلو اور ان سب چیزوں کو ہم ڈالیں گے یہاں پر پین ہے ٹھیک ہے اور پھر یہاں پر آرام سے چیزیں اس کے اوپر ڈال سوڑا آلو کو بوائل کر لیا آپ کو بتا ہے آلو تو ایسے گلیں گے نہیں ظاہر ہے وہ گریل پین پہ تو نہیں فوراں پکتی تو میں نے آلو کو بوائل کیا ہوا ہے یہاں پر باقی ساری چیزوں کو ہم اس کے پر ڈال دیں گے چلیں جی ہوگی یہ ویجیٹیبل میں آلو جائے گا بٹر ہے تھوڑا سا اور اس کے اندر جائے گا لیسن باتر کے ساتھی سا ہی ہو رہا ہے باقی چیزیں دائلیں گے اس میں اچھا پیزا کو ہم نے رکھ دیا ہوں ان میں بے خونے کے لیے وہ بے خورا ہے یہاں پر میرے پاس ہے پیاز ہے اور پیاز کے ساتھ یہاں پر تیماتر اور ایک میرے پاس ریڈ والی شملہ مکتی تو میں نے وہ بھی اس میں ڈال دی اس کو بھی ہم اس طرح سے کٹنگ کر لیتے ہیں ابھی چولہ بند کیا ہے ابھی میں نے اس کو آن می کیا ہوا ٹھیک ہے یہ شملہ مکتی ایک شملہ مکتی ایک ٹیماتر ایک پیاز آپ نے لے لیا چلیں گے یہ ہو گیا اب سب چیزوں کو ایک بال کے انر مکس کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے یہاں پر گرل پین پہ گال دیں گے ٹھیک ہے چلیں گے میسیس سویل ہیں جن سے بات کریں گے کراچی سے ہمارے ساتھ ہے اسلام علیکم اللہ کا شکر آپ بتائیں آپ کا کیا حال ہے آپ کیسی ہو ہلو جی آپ کیسی ہو بلکل ٹھیک مزے میں آپ بتائیں کیا فرمائز کریں گی ہلو جی 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 آواز آرہی ہے نیدہ میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں بہت بہت اچھے لگتی ہیں اور آپ کے مانشلللہ کھانے بھی بہت خوش ہوتے ہیں بہت شکریہ 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 مجھے پتہ آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ آپ کس طرح سے بات کریں بہرحال آپ کا شکریہ آپ نے کال کی اچھا لگا بات کر کے اور انشاءاللہ پھر بھی آپ کی کال ملے گی پھر آپ سوچ لیجئے گا آپ نے کیا بات کرنی اور کیا بات نہیں کرنی بعض وقت تو بہت زیادہ بندہ نروس ہو جائے تو آپ ایسا کریں پیپر پر لکھ لیا کریں کوئی فرمائش ہوتی ہے کوئی بات کرنی ہوتی تو فٹا فٹ کر لیتے ہیں بہت شکریہ اچھا دیں یہاں پر ہماری ویڈیٹیبل جو ہیں وہ گرل ہو چکی ہے یہاں پر ہے میرے پاس یہ کٹیوی لال میرچ ساتھ میں میرے پاس ہے کالی میرچ یہ ایک بول میں ڈال رہیں اس کے بعد اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا سرکا ساتھ میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک یہاں پر ہے ٹومیٹو کےچپ اسی بلکے میں ڈال لے گی ہوں اور اس کو کرتے ہیں اچھی طرح سے مکس یہ چلا جائے گا ہمارے سپین میں تھوڑا سا اس میں جائے گا پانی تھوڑا سا چلیں گے یہ ہو گیا پروپر ریڈی اور یہاں پر ہمارا پانیر ہم نے فرائی کر لیا تھا اب ہم کیا کریں گے اس کو مکس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہمارا گریل پین ہے اس کو کریں گے بہت اچھے سے گرم اور پھر گریل پین کے اوپر ڈال دیں گے تو یہ ہمارا شاشلک جو ہے جو ہے وہ ریڈی ہو گیا اب اس کو سیزلر پین پہ ڈالیں گے اس لیے میں نے چولا بن کر دیا کہ تھوڑا سا اس میں پانی کا چھٹا دیا وہ اسی طرح رہے تاکہ جب ہم سیزلر پین پہ بٹر ڈال کے ڈالیں تو وہ ہمارا سیزلر پین جو ہے وہ بلکل گرائن ہو جائے تو میں لے آتی ہوں یہاں پر میرے پاس پڑا ہے سیزلر پین چلیں جیس کے اندر ہم نے اس کو سف کرنا ہے توڑی سے رائس بوائل کر لیجے گا رائس کے ساتھ اس کو سف کی جائے گا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا یہ دیکھیں یہاں پہ رکھتے ہیں سیزلر پین اس کو خوب اچھی طرح سے گرم کرنا ہے خوب اچھی طرح سے گرم کرنا ہے لیکن آپ نے خیال کرنا ہے کہ آپ کا جو ہاتھ ہے نا وہ نہ جلے اس لی کے تھوڑا سا یہ خطرناک قسم کا ہوتا ہے یہاں پر ہماری ویجربل پروپر طریقے سے ریڈی ہوگی ہے توڑی سے رائس میں نے رکھے ہوئے تھے رائس کو ہم کیا کریں گے ہلکا سا یہاں پر تیار کر لیں گے رائس کو تاکہ رائس کے ساتھ اس کو سوف کریں یہ رہا میرے پاس ہے اس کے اندر ہم رائس ٹار کریں اچھا دیش آزیہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم لیڈا آپ کی کیا حال ہے وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ خیریت سے بجی شکر اللہ کا آپی چاک ہیں اللہ کا کرم کیا فرمایش کریں گی کیا کہیں گی آپ کی چیزیں اچھی بناتی ہیں ٹھائی بھی ساں کرتی ہیں لیڈا آپی اور مزے ہی بنتی ہیں چلیں بہت شکریہ اور کوئی فرمایش تو نہیں ہے آپ کی فرمایش سوچیں سوچیں لبے شیری کی فرمایش ہے لبے شیری بنا دیں چلیں ہم آپ کی فرمایش ایک دفعہ پوری کر دیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تینکیو جی خوش رہے ہیں خوش رہے ہیں اچھا جی یہاں پر ہمارے جو ویجیٹیبل ہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہاں پر جو میں نے پانیر تھا اس کو میں نے ہلکا سا کارن فلار توڑی سی کالی میرے اچھا نمک لگا کے اس کو بھی ہم نے ریڈی کر لیا تو یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون کے اتنا آئل ڈالا ہے تو یہ میرے پاس رائس ہے یہ رائس ڈال کے نمک ڈال کے ہم اس کو پکا لیتے ہیں ہم اس کے ساتھ اس کو سرف کریں گے ٹھیک ہے؟ تقریباً ایک کپ کے اتنا رائس ہے میرے پاس تھوڑا سا اس میں نمک چلا جائے گا تھوڑی سی کالی میرج اس کو ہم تیار کر لیتے ہیں تھوڑی سی کالی میرج بھی چلیں جی اب بس پیزہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں وہ ہو چکا ہوگا تقریباً تقریباً بس کالر آنا شروع ہو گیا یہ بھی ریڈی ہونے والا ہے کالر آ رہا ہے پڑا اچھا سا اوپر ٹوپنگ بھی جو ہے اس کی وہ ساری ملٹ ہونا چکو ہوگی ہے بس دو سے تین میٹ کے بعد اس کو سا میرے ڈائریکشن اس کی چینج کر لوں گی اس لئے کہ ایک سائیڈ پر زیادہ ہیٹ ہوتی ہے ایک سائیڈ سے کم ہوتی ہے اس کو چینج کرتے ہیں یہاں پر بس یہ بھی انشاءاللہ بھی ڈورین بریک ہی نا یہ ریڈی ہو جائے گا اس کو بھی ہم نکال لیں گے جب تک یہ ہو رہا ہے یہاں پر ہمارے رائس ریڈی ہو رہے ہیں سیزر پینڈ بہت اچھا گرم ہو رہا ہے واپس آئیں گے تو سیزر پینڈ پر ویجیٹیبل ڈائج جائے گی پھر آ جائیں گے ہم کولڈ کافی کی طرف اور اس کے بعد ہم ہاتھوں کو دھویں گے ساف کریں گے اور ہمارے پاس ہے یہاں پر جو آپ دیکھ سکتے ہیں مادر کیر کا ہینڈ سینڈ ڈائزر اس کا استعمال کریں گے ہاتھوں کو دھونے کے بعد اچھی طرح اپنے ہاتھوں پر لگا دیں گے تاکہ ہم جم سے کرونا کے جیسے وائرس سے اور بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں آپ کو بھی کہوں گے کہ آپ بھی لاکہ رکھیں اپنے گھر میں مادر کیر کا ہینڈ سینڈ ڈائزر تاکہ آپ اپنے بچوں کے اپنے ہاتھوں پر لگائیں اور اس طرح کی بہت ساری بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ لیں گے ایک چھوڑا سا بڑھئی گا جی تو ویلکم بیک بریک سے واپس آگئے ہیں اور یہاں پر ہمارے بہت مزددار سا سیزلر ویجیٹیبل جو بنا رہے تھے وہ ریڈی ہو چکا ہے پین بھی بہت اچھا سا گرم ہو چکا ہے اس پر تھوڑا سا بٹر ڈالیں گے بٹر کے بات اس کے اوپر جائے گی ویجیٹیبل جس کو میں نے یہاں پر پوری فل طرح سے ریڈی کر کے رکھا ہوا تھا یہ ہم اس پر ڈالیں گے یہ رائس کے ساتھ سرف ہوتا ہے بہت اچھا لگتا ہے آپ جلو اس کو پرائی دیتے گا یہاں پر میرے پاس یہ ہے پانیر جس کو میں نے الگ سے پرائی کیا تھا اور یہ ہم پانیر اس کے اوپر اس طرح سے دعا دیں گے یہاں پڑا سا اس کے اوپر ہمیں یہاں پر کرینڈ لگے باقی کو بھی آپ نے اسی پترہ اسے بڑھ اس پر ڈال جانے اگر آپ ایسے سرف کرنا چاہیں تو یہ دیکھیں اسی طرح پہنے اس کے اوپر پانیر کے ڈال جے بہت مزی کا بنتا آپ ضرور پرائی کیجئے گا بہت دفع ایسا ہوتا ہے کہ یہاں کبھی موڈ نہیں ہوتا نا کچھ چکن وغیرہ کھانے کے لیے تو آپ اس کو اس طرح سے سرف کر سکتے ہیں یہاں کبھی ہمارا ویڈی ہو گیا شاکلک سیدھلا ویڈی ہو گیا ٹھوڑا سا کریانڈر لی یہ میں رکھ دیتی ہوں وہاں پر دونوں ہی تقریباً تیار چکے ہیں رائس کے ساتھ بھی آپ سرف کریں اب ویسے اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں اور بٹر کی تو کیا مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے جو اس میں ہم نے بٹر ڈالا اس کی بڑی اچھی اچھا جی یہ تھی ہماری کولڈ کوفی دیکھیں کتنے مزے کی بنی ہے کولڈ کوفی اوپر آپ نے آئسکرم ڈالنی ہے جو آپ نے کوفی کو تھوڑا سا وپ کر کے رکھا ہے دیکھیں کتنا آسان طریقہ ہے ورنہ ہاتھ سے کوفی کو آپ پھینٹتے نہ ہیں پھینٹتے نہ آپ کے ہاتھ بھی دھگ جاتا ہے اور اتنی اچھی طرح سے یہ فلوپی بھی نہیں ہوتی ہے تو بس آپ نے بلینڈر میں ڈالنا اچھا جی جو ہم نے بنایا تھا پانیر شاشلک سیزلر وہ آپ کے سامنے رکھا ہے بڑا اچھا سا ایک آرومہ بھی آرہا ہے ایک بڑا اچھا سا سیزلنگ کا ایک آرہا افیکٹ آرہا ہے تو اگر آپ کے بعد سیزل پہن نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ اس کو گرم کسی بھی طوے کے اوپر آپ اس کو سرب کر سکتے ہیں پیزا ضرور ٹرائی کیجئے گا ہم نے لیے تھی مونسلوہ کی جو چنگس لیے تھے چنگس سے بنایا تھا یہ بھی بڑے مزیدار سا بنایا ہے اس کو بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اس کے ساتھ تھائی یلو پیسٹ کری پیسٹ بھی بن رہی ہے تو آج کا مینیو ان کا ہے تھائی بڑا مزیدار سا آپ نے بالکل مس نہیں کرنا اور ان کی بھی ریسیپیز ٹرائی کیجئے گا میری ریسیپیز ٹرائی کیجئے گا بلکہ سارے شیف کی ریسیپیز ٹرائی کیجئے گا اس لیے کہ صبح سے آپ کو بڑی مزیدار سی بڑی ڈیفرنس طرح کی ریسیپیز مل رہی ہوتی ہیں اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم کیا پکائیں بس مسالہ ٹی وی کو آن رکھیں صبح سے رات تک اور دیکھتے رہے کہ کیا پک رہا اور کیا نہیں پک رہا وہ ہی اپنے مینیو میں شامل کریں تو بس اجازت کا ٹائم آئے گئے انشاءاللہ کل جمعہ کا دین ہے خوبصورت دین ہے کل ملاقات ہوگی مزیدار ریسیپیز کے ساتھ اس طرح تک مجھے اور میٹیم کو جات دیے گا دعو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ جی موسیقی 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 اور آپ لوگ ریسپیز لے سکتے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ بھی ہمارا چینل ہے مسالہ ٹی وی ریسپیز جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور وہاں سے دھیروں ریسپیز لیجئے گا